اچھا اس میں آپ جانتے ہیں اس میں ہم ابھی گفتگو مزید کریں گے آج ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملیا کہ ایک سینٹ کی بہت معزز رکن محترمہ کلسوم پروین صاحبہ جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بارے میں بھی یہی پتا چلا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار تھی تو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم تازیت کرتے ہیں اور ایک روایت ہے کہ جو اس طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسے ہمارے ساتھی دوست تو کیپیٹل ٹاک میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے کلسوم پروین صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے جب وہ ہمارے پروگرام میں آئی تھی انہوں نے ایک موضوع پر بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میں آپ کو ان کا وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری یہ بچیاں یہ بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھوئی انصاف مانگ رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انصاف لینے ہم یہاں ہیں میں یہ سمجھتی ہوں سوری وقت آگیا ہے حقوق کا ہم لوگ انہیں بہت سے سٹپ لیے حقوق ابلوشتان کی بات کی مسل پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں آج جن لوگوں کے بھائی بیٹے پچے غائب ہیں یقیناً ایک ماں سو سکتی ہے ایک بیٹا سو سکتا ہے ایک باپ سو سکتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے انہیں سزا دی جائے جو سزا اس کا حق بنتی ہے اس طریقے سے میرے خلال مر جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے مگر گم جاتا ہے تو انسان صدیوں میں سے نبول باتا ہے اس کے نقش شفا رہ جاتے ہیں اور واپس آنے کے امید کبھی ختم نہیں ہوتی یہ تھی کلسوم پروین صاحبہ کی ایک یاد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی معفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے